موسیقی امران نیازی ہیں لندن سے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے پڑھائی کے لیے کہ وہ تھوڑے سکسس محسوس کریں اور تھوڑی پریشانی وغیرہ بھی نہ آئیں سب کچھ نارمل چلتا رہے اور کیونکہ یہ آفیس وغیرہ میں کام کرتے ہیں بتا رہے تھے تو آفیس کے اندر کام کرتے ہیں یعنی ایسا وظیفہ بھی ہو کہ جس کو وہ آسانی سے کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکیں اور ساتھ میں کوئی اتنی لمبی پڑھائی بھی نہ ہو کہ جو ان کے لیے آفیس میں پڑھنے کے لیے دشفاری ہو سکسس نہ ہو پریشانی نہ اس کے لیے تو سب سے پہلے وہی ہے عمران بھائی کہ آپ ماشاء اللہ کرتے بھی ہوں گے پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہمیشہ کرتے رہیں انشاء اللہ تعالی اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور دعا مومن کا ہتھیار ہے اکثر میں ویڈیو بتاتا رہ بھی رہتا ہوں کہ سب سے بہترین جو وظیفہ ہے درود پاک کو اکثر پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالی سے اپنے حکمت دعا کرتے رہے پھر بھی میں کچھ آپ کو اللہ تعالی کے ایسے نام اور اتنی کم تعداد میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کو پڑھنے کی پابندی کر لی یعنی کامل عقیدے کے ساتھ اور پور اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ تو انشاء اللہ تعالی آپ کے آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور جہاں بھی آپ رہیں گے آفیس وغیرہ میں فیکٹری وغیرہ میں مہاب عربہ عزت رہیں گے اور جہاں بھی آپ جائیں گے انشاء اللہ تعالی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور ذلت الرسوائی سے بچیں گے سب سے پہلے وہی کہ نمازوں کی پابندی کے بعد آپ اکثر وقت درود پاک پڑھتے رہیں درود پاک ہر چیز سے سارے وظائف کو ترک کر کے بھی اگر درود پاک پڑھا جائے گا تو یہ آپ کے حق میں سب سے بہتر رہے گا اس کی آپ قسرت کرتے رہیں اس کے سب اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا مہیمینوں یا مہیمینوں اس کو آپ زوہر کی نماز کے بعد یعنی نماز زوہر کے فرض پڑھ لینے کے بعد جیسی آپ نماز زوہر کی ادا کریں اور اس میں صرف فرض پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد جو بھی آپ آیت الکرسی اور سر پہ ہاتھ رکھیں یا قبی جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں اور لیکن دعا سے پہرے یا مہیمینوں 29 ٹائمز اس کو آپ پڑھ لیں 29 مرتبہ ہر زوہر میں اور فرض کو پورا کرنے کے بعد اور اس کے فورا بعد نو مرتبہ یا حلیمو یا حلیمو آپ اس کو بھی پڑھیں یہ دونوں وظیفہ آپ ایک ساتھ زوہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آگے کوئی پریشانی نہیں آئے گی بالفرض اگر آپ کسی پریشانی میں کسی فکر میں آپ مبتلہ ہو جائیں گے اور اس سے باہر نکلنے کوئی صورت نظر نہیں آئے گی تو اللہ نے چاہا اس نام کی برکت سے پریشانی سے پہلے اس کا حل آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا یہاں تک کہ آپ کے دل میں بھی وہ بات آئے گی کہ اس پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ گا ہے تو آپ کبھی بھی فکر میں اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی عادت اور برکت کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ ہر پریشانی سے بہت آسانی سے نکل لائیں گے آپ کو خود احساس نہیں ہوگا کہ پریشانی آئی اور چلی گئی تو زوہر کی نماز اس کو ہر شخص بھی پڑھ سکتے ہیں زوہر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تین مرتبہ پڑھ لیں اور اگر آپ درود پاک کا یہ وظیفے پڑھتے ہیں ایک ساتھ دو یا تین تو اول آخر ایک ایک ہی درود پاک کافی ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اول میں کچھ درود پاک دو تین بار پڑھیں بیچ میں دو تین وظیفے پڑھ لیں پھر آخر میں دو تین درود پاک پڑھ لیا تو اس طرح بھی چل جائے گا اور ہر وظیفے کے الگ سے درود پاک پڑھنا چاہیں مطلب آپ انتیس بار یا مہیمینوں پڑھیں گے تو اس کے اول آخر الگ درود پاک تین تین بار پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور یا حلیموں پڑھیں گے اس کے الگ پڑھنے تو اس طرح سے آپ یا مہیمینوں انتیس بار یا حلیموں نو مرتبہ زوہر کے فرض صرف فرض پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں ہمیشہ اسلامی بہنیں اس کو حیز کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں اب نماز تو نہیں پڑھیں گی تو نماز نہ پڑھیں لیکن زوہر کے وقت میں خود پڑھ لیں بغیر نماز کے بھی اس کو پڑھ سکتے بغیر تصویقیں تعداد بہت کم ہے انتیس اور نو کوئی زیادہ عباری نہیں اس کے سوا یہی یا مہیمینوں ایک سو پہنتالیس بار فجر اور عشاء ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے وقت بعد یعنی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی بنانے اب یہ آپ اپنا شوڑول دیکھ لیں لائف کا کہ فجر میں آپ کو آسانی ہے وقت کی قلت تو نہیں ہے یا عشاء میں آسانی ان دو نماز میں جب آپ کو آسانی ہونا اسی بھی ایک نماز کو چوز کر لیں اور اس نماز میں یا مہیمینوں ایک سو پہنتالیس مرتبہ اسی کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ دو وظیفے آپ کے لئے کافی ہوں گے اس کے سوا آپ نے کہا کہ آفیس وغیرہ میں رہتے ہیں تو آفیس وغیرہ کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہاں آپ اکثر درود پا کے ہی پڑھیں کیونکہ یہ تو فکس ہیں یا مہیمینوں اور ایک سو پنتالیس اور نو لیکن درود پا اکثر پڑھتے رہیں اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں جیسے آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو کوئی آپ سے یعنی انسلٹ نہ ہو ہر طریقے کی زلط اور رسوائی سے محفوظ رہیں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب آپ آفیس کے راستے میں ہوں اور آفیس سے اتنی دوری پہ ہوں کہ کسی بھی اللہ کے نام کو آپ اکتالیس مرتبہ پڑھ سکیں یعنی اتنے قدم کی دوری پہ آفیس کے مین گیٹ میں انٹری کرنے سے پہلے خاص اپنے آفیس کے مین گیٹ میں کیونکہ بہت سے کمرشل آفیس تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوتے ہیں اس بلڈنگ پہ پھر اپنے فلور میں آفیس کا مین گیٹ ہوتا ہے جو اپنے آفیس کا مین گیٹ ہوتا ہے اس میں انٹری کرنے سے پہلے یا آخر یا آخر یا آخر اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں تو اتنا ڈسٹینس آپ رکھیں کہ اکتالیس مرتبہ مکمل ہو جائے اور آپ آفیس میں انٹری کر جائیں تو اسی طرح فیکٹری والے کام کاج کرنے والے آفیس والے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سننے کو زیادہ ملتی ہے اور نہ ملے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی محاذ اللہ تو رسوائی ٹلے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو محاپیک عزت والا سب کی نگاہ میں رکھے گا تو آپ یہ بھی کر لیں عمران بھائی کہ جب آپ آفیس کندے انٹری کریں تو یا آخروں کہہ کر ہی انٹری کریں اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بے دھیانے میں بندہ اکتالیس بار کی تعداد پورا نہ کر پائے اور جلدی میں ہو تو کم از کم ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں یعنی بالکل گیٹ کے قریب آگئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آفیس میں گھسیں یا آخروں وہاں پہ کہہ لیں ایک بار دل میں تو یہ بھی کافی ہوگا ورنہ یہ ایک تالیس بار اس کو آفیس میں جانے سے پہلے کر لیں اسی طرح گھر میں جانے سے پہلے کر لیں اسی طرح ہر شخص کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہو جہاں وہ چاہتا ہے کہ وہاں اس کی عزت بنی رہے کوئی سا مسئلہ پیشنا ہے تو اس کو ہمیشہ کریں یعنی کسی ایسے گھر کے میں بھی آپ اگر چلے جائیں گے کہ جہاں آپ کا دشمن ہو اور آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہی بلایا جا رہا ہو اگر آپ اس نام کو اکتالیس بار پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی دشمن کی زبان بھی آپ کے آگے آپ کو رسوہ کرنے کے لیے کھلے گی نہیں اللہ نے چاہتا ہو تو اس کے عادت بنا لیں ہر کسی کے گھر میں جانے سے پہلے رستے میں دو چار قدم کی دوری پر یا آخر ہو یا آخر ہو یا آخر ہو کا ورد کرتے ہوئے ہی انٹری کریں اپنا گھر ہو پرائے گھر ہو آفیس ہو فیکٹری ہو کارخانہ ہو دکان ہو مکان ہو شاک ہو کہیں بھی ہو تو آپ اس کی کسرت کریں تو یہ دو تین وظیفے میں آپ کو بتائیں ہیں آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں تو آپ تمام پریشانیوں سے کیونکہ آفیس میں کام کرنے والوں فیکٹری میں کام کرنے والوں کے آدھی پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہت سے سننا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی پریشانی اور فکر رہتی ہے دماغ کے اندر تو ٹینشن اس سے بھی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو دور کرنے کے لیے بھی بتا دیا تو آپ یہ تین وظیفوں کی کسرت کریں پورے کامل عقیدے کے ساتھ نماز کی پابندی بھی رکھیں نرود پاک اکثر پڑتے رہے تو انشاءاللہ آپ کہا کہ کوئی پریشانی نہیں آئے کیونکہ وظیفوں کے جو سوالات آسکال زیادہ آ رہے کبھی سلمان بھائی سوچے کہ میں ان کا کامپیٹیٹر بننے کی تیاری میں ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ سوال لندن سے تھا تو یہ ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں جلدی سے مسجد مدر سے یا پھر امام وغیرہ ملنا مشکل ہوتے ہیں تو اس طریقے کے لوگوں کے سوالوں پر تھوڑا زیادہ دھیان دے نہ بڑھتا ہے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو وہاں ان کو اپنے جو انہا ماحول کے لوگ نہیں مل پاتے تو سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ دشوار یہ ان کے مسائل میں ان کو وہاں پیش آتی ہوں گی تو بڑی امید سی میل کرتے ہیں تو اگر وہاں سے جواب اگر ان کو منع کر دیا جائے گا کہ میں وظیفے نہیں بتاتا تو تھوڑا ان کے لئے پھر وہ دروازے جو امید کے بند ہو جائیں گے اور پھر کہیں اور سے وہاں رہ کر رہل سنت کے کسی ایسے خادم کو تلاشتنا بھی بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے نا فورن کنٹری کے اندر تو بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے واقعی ایسا کوئی میرا احرادہ نہیں یہ وظیفے وغیرہ کا چینل شروع کرنے کے لئے پتھر بے اثرالے پرنوار پرنوار بنایا